اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحل لقد تم من لسانی یفقہوں قولی اللہ مصلہ لی محمد وعول محمد صحبان ایمان مومن مومنات دسمی رمضان مبارک کی شب کی نماز اور اس کا طریقہ بیان کرنا ہے یقیناً یہ شب جناب محسن اسلام محسن رسول حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ کی وفات کی شب وسال کی شب ہے آپ مومن مومنات بالخصوص ولی زمانہ علیہ السلام کی خدمت بارک میں تعذیت پیش کرتے ہیں بی بی کی وفات کی کہ وہ بی بی جس نے اپنا تمام مال اسلام پر قربان کیا اسلام کو بچانے کے لیے اور اس بی بی پر ہمارے سلام ہوں جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ کے بڑا مقام ہے بڑی عظمت ہے امام حسین علیہ السلام روزِ عاشور جب خطبہ فرما رہے تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا تم لوگوں کو خدا کی قسم ہے کیا تم جانتے ہو کہ میری جدہ یعنی نانی خدیجہ بنت خیلد ہے اور وہاں پہ بھی بھرے مجمع میں دشمن کے امام علیہ السلام نے یعنی ان کو اپنی نانی کا تعارف کروایا یعنی دشمن سے خطاب کرتے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پیغمبر کی تمہارے رسول کی زوجہ بیوی یعنی خدیجہ صلی اللہ علیہ کا بیٹا ہوں اور شہرِ دمشق میں دربارِ یزید میں دشمن کے بھرے مجمع میں سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی وہاں خطبے میں تعرف فرماتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ انا بن خدیجہ تلکبرہ کہ لوگوں میں میں یعنی زین العابدین سید سجاد علی بن الحسین خدیجہ تلکبرہ کا فرزند ہوں بیٹا ہوں حسن ہک ایک سٹھ ہجری میں جب تاریخ کہتی ہے کہ بی بیوں کو بچوں کو قید کیا گیا تو گیارہ محرم کو جب شہدہ کے اجزاد مبارک کے سامنے سے لے کر آئے تھے تو وہاں پہ بھی جناب زین عبی علیہ السلام علیہ علیہ نے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر المومنی نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا وہاں پہ جناب خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ کو یاد کرتے ہوئے جناب سید زینہ نے فرمایا تھا بے ابھی خدیجہ تلکبرہ میرے بابا کی جان حضرت خدیجہ پر قربان ہو تو ہمارے سلام ہو اس بی بی پر جنہیں ان حسنیوں نے مصیبت میں بھی یاد کیا ہے یقیناً اگر ہم اور آپ وسیلہ بنائے حاجتوں کے لیے دعاوں کے قبولیت کے لیے تو بی بی کا واسطہ دے کر بی بی کا وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کرا سکتے ہیں یقیناً خداوند عالم کے ہاں اس بی بی کا عظیم چکسیت کا مقام ہے عظمت ہے شان ہے توسل کیجئے بی بی کا واسطہ دے کر اپنی دعائیں قبول کریں تو سہبان ایمان جناب خدیجہ سلام علیہ کے دو حرز بھی ہیں وہ بیان کرنے ہیں اور دسمی شب رمضان مبارک کی نماز بیان کرتے ہیں آخر محرز بتائیں گے یہ بیس رکعت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنا ہے مغرب کے بعد عظان سبب تک پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی عظان سبب کے بعد کوئی پڑھتا ہے تو وہ قضا کے نیت سے پڑھے گا نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو ایک مرتبہ اور سورہ توحید کو تیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ بیس رکعت نماز ہے دو دو کر کے دس مرتبہ پڑھیں گے الحمد کے بعد سورہ توحید کو تیس مرتبہ پڑھنا ہے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں السلام علی خدیجہ سیدت نساء العالمین سلام ہو خدیجہ پر جو عالمین کی عورتوں کی خواتین کی سردار ہیں جناب سید ابن تعوس علیہ الرحمن نے کتاب محجد دعوات میں جناب خدیجہ سلام علیہ کے دو حرز دو تعویز وہ لکھے ہیں بیان کیے ہیں آپ مومنین ان دو حرز کو لکھ سکتے ہیں کاپی کر سکتے ہیں کاپی کرا سکتے ہیں پہن سکتے ہیں عویزہ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں آفیس میں کار میں بازوں میں گلے میں جیسے بھی آپ کریں بہت ہی فائدے ہیں ان دو حرزوں کے دو تعویز کے پہلا تعویز پہلا حرز جناب خدیجہ سلام علیہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث فاغفنی ایک یہ حرز ہے جس کا ترجمہ کہ اے خدا زندہ و دائمی تیری رحمت کی پنہ چاہتا ہوں مجھے پنہ عطا فرما اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پر نہ چھوڑ اور میری زندگی کی اصلاح فرما اور دوسرا حرز بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حفظ یا حفیظ یا رقیب یا اللہ یا حفظ یا حفیظ یا رقیب اے خدا اے حفاظت کرنے والے اے وہ ذات کے جو خیال رکھنے والی ہے تو مومنین سے عرض ہے کہ اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں کرنے والター ممچنی کام